سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے آیتِ قریبہ کے کرش میں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتِ قریبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من غالیمین اس دنیا میں انسان کو بعض اوقات بڑے مسائب اور مشکلات سے سابقہ پڑتا ہے اس میں خیر کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان ابتلات اور مجاہدات کے ذریعے اہلِ ایمان کی تربیت ہوتی ہے اور یہ ان کے لئے انابت اللہ اور تعلق باللہ میں ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مواقع کے لئے جو دعائیں تعظیم فرمائی ہیں وہ مسائب و مشکلات سے نجات کا وسیلہ بھی ہیں اور قربِ خداوندی کا ذریعہ بھی ان میں ایک دعا آیتِ کریمہ بھی ہے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذلنون یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کی ایک مچھلی کے لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے تو اس وقت اللہ کے حضور ان کی دعا اور پکار یہ تھی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من غالیمین ترجمہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو بے عیب ہے بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا سورة الانبیاء آیت نمبر ایٹی سیون جو بندہ اپنے کسی معاملے اور مشکل میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا کرے گا اللہ تعالی اس کو قبول ہی فرمائے گا حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لئے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے آپ نے فرمایا ان کے لئے خاص اور تمام مسلمانوں کے لئے عام جو بھی یہ دعا کرے کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اسے غم سے چھڑایا اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں پس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کا قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے سورة الانبیاء میں اللہ تعالی فرماتا ہے جس کی تشریح یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا میں بظاہر تو صرف اللہ کی توہید و تذبیر اور اپنے قصور وار ہونے کا اعتراف ہے لیکن فی الحقیقت یہ اللہ کے حضور میں اظہار ندامت اور استغفار و انعابت کا بہترین انداز ہے اور اس میں اللہ کی رحمت کو کھینچ لینے کی خاص تاثیر ہے جو بھی مسلمان جس کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے اللہ تعالی اسے ضرور قبول فرماتا ہے ابن ابی حاتم میں ہے جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی ابن جریر میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرمالے اور جو مانگا جائے وہ عطا کرے وہ حضرت یونس علیہ السلام بن مطی کی دعا میں ہے ابن ابی حاتم میں ہے کسیر بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو سعید اللہ کا وہ اسم آزم کے جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمالے اور اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائے کیا ہے آپ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن کریم میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا پھر آپ نے یہی دو آیت سورة الانبیاء کی آیت نمبر اٹھاسی اور ستاسی تلاوت فرمائی اور فرمایا بھتیجے یہی اللہ کا وہ اسم آزم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے آیت کریمہ تمام غموں مسیبتوں اور تنگیوں کے لیے ایک اکسیری تحفہ ہے اس کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں اور دعایں قبول ہوتی ہیں اس لیے کہ اس میں اس میں سبحان ہے جو ہمیشہ خارق العداد پر بولا گیا ہے اور یہ ایسا اسم ہے جس کا کوئی اکس اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہوتا کیونکہ ذات باری طالعہ کے بعد ہر چیز نقصدار ہے اور جو نقصدار ہے وہ ظلمت ہے اور ظلمت کی آخری حد بھی محدود ہے اور سبحان اللہ لا محدود ہے اس لیے جب اس اسم کی تجلی زلمت پر پڑے گی تو لا محدود کے سامنے محدود ٹھہر نہیں سکتا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز مرادے پوری فرمائے آمین سم آمین تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ